ہلو ایوری ون راجستان راجستان کا ٹور میرا جسٹ سٹارٹ ہونے میں ہارٹلی اگر بچے ہیں نا تو پانچ منٹ بچے ہیں میں بالکل گاڑی کے پاس پہنچ چکا ہوں اپنے بھائی سب آرہے ہیں ایک بھائی سب اور ہیں میرے ساتھ جمہو تک تو میں نکلنے والا ہوں بھائی اید میرے خیال سے آپ لوگوں نے اچھے سے نہیں کی کیونکہ مجھے کمنٹ وغیرہ اید کے بارے میں بالکل نہیں آئے تو کمنٹ وغیرہ کر کے ضرور بتایا کریں ابھی میرا ٹائم ہو گیا نکلنے کا ٹائم دن کے دو بچ چکے ہیں تو تھوڑا لیٹ ہی نکلنا پڑا کیونکہ آگے میری ٹرین جو ہے نا وہ تھوڑی لیٹ ہے رات کو بارہ مجھے اس لیے میں نے سوچا کہ میں گھر سے تھوڑی دیر دیر مطلب بعد ہی نکلوں تاکہ مجھے آگے جا کے جمہو میں زیادہ دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ابھی ہمارا ٹائم ہو گیا نکلنے کا نکلنے کے لیے آج ہم بندے چار ہیں لیکن ہمارے پاس گاڑییں دو ہیں تو دو دو بندے ہم رہیں گے ایک ایک گاڑی میں یہاں سے جو ہمارا جمہو تک کا سفر ہے جمہو سے آگے جو اچھا یہ گاڑی تو جانی پہچانی ہے اس کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں اب میں دوسری گاڑی بھی بتا دوں کہ آج دو گاڑیاں کونسی جا رہی ہیں ایک جا رہی ہے وان سیون زیرو تری اور دوسری گاڑی ہماری یہ لگی ہے یہ کٹھوگا نمبر جناب جے کے زیرو آٹھ بی اٹھائیس دس یہ دو گاڑیاں ہیں آج ہمارے پاس یہاں سے جمہو کے سفر کے لیے جناب جمہو کی تیاری ماری بلکل ریڈی تھی ایک دم دامنا یہ اپنا کے نا جی تھا رو عویس عویس صاحب مل گیا یہ مال کا اتنا شوکین ہے اتنا شوکین ہے یہ مال کا میں سوچا ہے انہوں نے اتنا کا مال کی کوئی خبر خار لے گئے جاؤں اور عویس صاحب کی حالت ہے رو ٹھیک ہے مال شاہل کو کیا کیوں تم سارو تبری آگیو عید خان گستے جی مال شاہل کو کیا کیوں اس نے کتھ چھوڑے رہے مال بندہ رائی بندہ لائے بھی ہیں جی تو انہوں نے کوئی روٹی پانی وہ کون دے ہو بندہ لائے بندہ لائے اہاں تا پارو شاہل کو کچھاڑ ہے تم توک نہیں ہے اس لئے تھوڑی آجا نہیں کہا رہے ہیں ہاں کتنا ایک ہے پارو کتنا ایک رکھا رہی ہیں پنجا ایک ہے پنجا ایک ہے جی تم تھاروں کو اپنوں را دو ہے توک جان کو اس پر ہے اس پر ہے اگلی پھر اگلی پھر ہے جنگا اس پر ہے کہ کوئی جنوہ گوڑا نہ دار دے کہ چھاڑ نہیں ہے تو سا چڑھا تم نا کے نا ہاں پھر اگلی پھر ہے اس لئے دل نہیں آتا اچھا اور کال ٹھیک تھا کہ ٹھیک ہے داند کتنی جوڑی رکھی ہوئی ہیں داند ترہ چار ایک ہے ترہ چار جوڑی ہیں ترہ چار داند ہیں ترہ چار جوڑی ہیں جوڑی ہیں یہ تم بڑا تگڑا مالدار جنہ ہے نا تو تم کے کرنا چاہیں گے لوکا اس مال کا بارہ مکی کو مال رکھنوں چاہیے یا نہیں مال رکھنا چاہیے اہاں مال ضروری ہے نا کیا ضرورت ہے اس کی مال گی مال گی تمنا دودھ دے مکھن دودھ دیں گی نا جی یہ باقی داندہ شاندہ ہوں ترہی نہیں کہ کم میں پھارو ہوں پھارو بھی دودھ دیں پھارو دودھ دیں کیڑکڑالا بکری دیں بکری ہوں پھر وہ ٹھیک ہے میں کوئی اور باقی ہیں ہی کہلا پھر کل ملا کر دودھ دیئے اور اس طولا بھی کوئی فائدو ہے اور بھی فائدو ہے اور کیا اور سکتنا ہے چلو ٹھیک ہے تم جمعو چلیں گا آج ہاں تاں بیزی مہیں گا بہت جی مال گو فکر پیشاں گو فون چونے ہیں اے اونا کھل جڑا لائے بھی ہیں ہاں تاں زبان شبان بھی ہے جڑا کو کلہ شلہ دا نہیں لائے مال نہ ناکلہ نہیں ہے زبان اللہ تاں کہ کوئی گال کر سکے دار سکے مال کی تاہ کی اتنی ٹھیک ہے تاں تم مارنے چلتا نہیں ہے جو ٹھیک ہے ہاں ہاں کچھا مار ہاں چکر دے نا پاہ مار گئے نا جمعو ماری ہے تو اس مہاں مار ہاں چکر اوٹ اوپر ہے چلنگا تھوڑو لنگا ہے راجستان مد ہے اوہ سالی مارک میں بھیر تھو رہا ہاں 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 چلیں گا نہیں چلو ٹھیک ہے اپنے چلو ٹھیک ہے سفر ہمارا ہے انشاءاللہ ہم راجوری گراس کر رہے ہیں داکٹر صاحب کی حالت دیکھ سکتے ہیں یہ مطلب میں ان کو ساتھ میں لائے تھا کہ راستے میں کوئی گپے شپے ماریں گے لیکن داکٹر صاحب نے فرس کلاس سیٹ پیچھے کر کے ایسے سوئے مست طریقے سے کوئی بات نہیں کوئی کچھ نہیں اب آپ بھی سمجھائیں ان کو تو آتے صاحب میں انہوں نے ایک کام کر دیا والڈنگ میں نے لسی کھا لی تین چار گلاس تو ان کا کارن جو ہے مجھے سوستی پڑ گئی ہم نے کہا چائے پیلاتے ہیں چائے بھی نہیں پینے کا وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اسی لیے پیچھے کر رہا ہوں تاکہ ان کو کوئی اور دکت نہ ہو جائے تو آپ ڈاکٹر صاحب اب آپ تھوڑا سا جاگے ہیں تو میرا یہ سفر جو ہے نا یہ رجوری تکا بہت ہی بارڈنگ ہے اچھا چرم میں جاگے ہمارے قسمت میں جاگے باست تو ہمارا جو سفر ہے ہم ابھی فلال موجود ہے کالا کوٹرے کیا نام ہے اس لوکل جگہ کا سیالسوی بلی سیالسوی بلی یاد رکھنے کا جو بندہ آئے گا نا ادھر لنچ کر کے پری میں یہاں سے گزرنے کا تو یہ ہمارے اشواق بھائی بہت ہی پرانے یارے کافی عرصے اشواق جی کتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہیں چار سال بعد انہوں نے کل مجھے فون کیا تھا کہ ہمارے گھر آئیں عید کے میں نے ان کا وعدہ نہیں توڑا میں نے آتے ہی مطلب ان کو تین چار بار کالیں کی ان کی لوکیشن مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ اگر یہ پہلے پتا ہوتا ہوں میں کبھی یہاں سے ادھر ادھر بھوکھا نہیں میں نے جانا تھا نہ ادھر جانا تھا تو اب ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف جارہ گمائے بڑے خوش ہیں اب ادھر لاؤں میں بتاؤں یہ خوش کیوں ہیں یہ خوش اس لئے جیسے کہ میں نے ان کی طبیعت کے بارے میں پہلے بتایا داکٹر تو ہیں یہ لیکن طبیعت اپنی کا ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا ہے تو انہوں نے لسی وغیرہ کھائی وہ ہماری گوشلی زبان مکھیں لبڑڑا سو کیوں انہوں نے کرون نہیں کرتا سوچے یہ چیز لبڑ نہیں لگی جموں انہوں نے دو چار گلاس ٹے کیا تو وہ ان کو پرابلم تھے اب میں نے کورس وغیرہ پلائی ہے یہاں پہ چوست پیسے اب جہاں پہ ایک بات کرنی ہے وہاں پہ تین تین کرتی ہیں ہمارے اشفاق بھائی ان سے لیں گے اجازت ان کا کاروبار ہے یہاں پہ دو یہ شاپن جتنی بھی ہیں یہ اشفاق بھائی کا پورا جو ہے باقی ابھی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا بتا دیا تھا کہ مجھے رات کو ہی نکلنا ہے جموں سے اس لیے میں تھوڑا سا ان میں جلدی میں نکل رہا ہوں یہاں سے لیکن واپسی پہ انشاءاللہ ہم پھر سے ملاقات کروائیں گا اگر اشفاق بھائی گھر پہ ہوئے تو ہم پھر سے اشفاق بھائی سے ملاقات کریں گے یہاں پہ مک کی روٹی کھائیں گے لسی کھائیں گے پھر نکلیں گے ابھی آپ مجھے دو اجازت سفر جو ہے ہمارا آج کا اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے کیا بتاؤں اچھا کس کارن ہے وہ میں بتاؤں گا دو چیزیں آپ کے ساتھ اگر زندگی میں ایک بھائی اور ایک دوست وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جو ہے وہ سونا ہے اور دوست ہیرا ہے تو ابھی ہمارے ادریس بھائی جو ہیں یہ دیکھ لیں یہ ان مطلب سنسان جنگلوں میں لے کے ہماری یہ سیوہ کر رہے ہیں اب ہمیں ان کی صفت وغیرہ تو کرنی پڑی گی تھوڑی بہت تو یہ جو راستہ ہے یہ کالا کوٹ سے وایا چنی پڑا سیدھا ہو کر کے نکلتا ہے سندر بنی میں اس لئے ہم اس راستے پر شارٹ آتے ہیں سنگل سی روڈ ہے لیکن اچھی روڈ ہے اس روڈ کی بڑی خصا حالت ہے ابھی ٹائم لگ بگ چھے بچ چکے ہیں کیونکہ ہم آرام سے آئے راستے میں دوستوں سے ملتے آئے تو ابھی ہمارا یہاں سے آگے کا سفر فیلال ہم یہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے ادریس بھائی کا کہنا کہ ہم یہاں پہ کچھ یادیں یہاں کی لے کے جائیں گے وہ کس انگل سے کہ کوئی فوٹو وغیرہ کلک کریں گے ویڈیو بنائیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے آگے کا سفر کریں گے ٹرین جو ہماری ہے اسے ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے یہ ویڈیو سب ہمیں یہاں سے سی آف کرنے کے لئے آئے ہیں لیکن ویڈ کر رہے ہیں کہ کب آ جائے ٹرین اور انہیں بٹھا کے پھر ہم واپس جائیں یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا یہ سامنے ٹرین لگی ہے ہماری جو ٹرین ہے وہ پلیٹ فارم نمبر ایک پہ آنی ہے اس سے پہلے ٹرین جو ہے وہ پلیٹ فارم ون سے نکلنی ہے تو فیلال ہم آدھا گھنٹہ کریں گے ویڈ دنیا دیکھیں آپ رات کے بارہ ساڑھے گیارہ بات چکے ہیں اور کتنے لوگ ہیں ریلوے سٹیشن پر تو ابھی میرا کھال ہے آپ مجھے دیجئے گا اس ویڈیو میں اجازت ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی اللہ حافظ